حسین جا حسین جا انیس مارچ 632 ایسوی کو پیغمبر محمد اپنے زندگی کا آخری حج مکمل کر کے مکہ سے مدینہ کی اوجا رہے تھے راستے میں انہوں نے سبھی حاجیوں کو غدیر کے میدان میں رکنے کے لئے کہا یہاں انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے داماد علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی پیغمبر محمد کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے دو دھڑوں میں بٹ گئے ایک پکش نے مانا کہ پیغمبر محمد نے کسی کو اپنا وارث نہیں چنا لیکن دوسرے پکش کا ماننا تھا کہ غدیر میں کی گئی گوشنا وارث کو لے کر تھی مجلس ایشورہ یعنی صلاحکار پریشد نے پیغمبر محمد کے سسر ابو بکر کو میریٹ کے آدھار پر پہلا خلیفہ چنا حجرت ابو بکر کے بعد حجرت عمر ان کے بعد حجرت عثمان اور پھر 656 اسوی میں حجرت علی کو خلیفہ بنایا گیا شیعہ مسلم شروعاتی تین خلیفہوں کو نہیں مانتے وہ حجرت علی کو ہی پہلا امام مانتے ہیں 661 اسوی میں حجرت علی کی ہتیا کر دی گئی اس کے بعد خلیفہ کا پدھ امید ونش کے ہاتھوں میں چلا گیا امید ونش کے دوسرے خلیفہ یجید کے دور میں 680 اسوی میں کربلا کی جنگ ہوئی جس میں حجرت علی کے بیٹے خسین سمیت ان کے بہتر ساکھیوں کو شہید کر دیا گیا انہی کے شوک میں محرم منائے جاتا ہے اسلامی حکومت کی شروعاتی نو سلی تک سبھی اسلامی دیشوں میں سنیوں کی ستہ رہی لیکن 1501 میں پرشیہ یعنی ایران میں سفاوید ونش ستھاپیت ہوا اس ونش نے شیہ اسلام کو سٹیٹ ریلیجن خوشت کر دیا اور پہلی بار شیہ کسی ستہ پر کابض ہوئے سنی خلیفہوں یعنی اوٹومن سامراجی یعنی ترکی کے ساتھ سفاویدوں کی قریب 200 سال تک جنگ چلتی رہی اب آتے ہیں شیہ اور سنیوں کے بیچ آدھنک سنگھرش پر اس کے شروعات ہوتی ہے سال 1989 سے جب ایران میں اسلامی قانتی آئی ایران کے شاشک شاہ رجہ پہلوی کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ستہ شیعہ نیتہ آیات اللہ روحلہ خومینی کے ہاتھوں میں آگئی 1989 کے بعد ایران شیعہ مسلموں کا گڑھ بن گیا اور دنیا بھر کے شیعہ نیتہوں کو سپورٹ کرنے لگا اسے سنی دیشوں نے شک کی نظروں سے دیکھا اور اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہنسا بھی بڑھنے لگی اب ہم آپ کو 1989 کے بعد کی وہ چھے بڑی گھٹنائیں بتا رہے ہیں جب شیعہ اور سنیوں کے بیچ تناؤں بہت زیادہ بڑھے ہیں 1980 میں ایران نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی جو آٹھ سالوں تک چلی اس جنگ میں دونوں اور کے دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے 1991 میں ایران میں صندام حسین کی سینہ نے دس ہزار سے زیادہ شیعہوں کو مار دیا نظف اور کربلا کے دھارمے کے سطلوں پر بھی بمباری کی گئی سال 1997 اور 1998 کے دوران سنی طالبان نے مجارش شریف اور بامیان میں ہزاروں شیعہوں کو مار دیا ساتھ ہی ایران کے آٹھ ڈپلومنٹ